بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سامن اجاز ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا اب بس نو مور حکومت کا پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی کا فیصلہ وزیر اطلاعات اطاعت آڑٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تمام شواہد پر نظر رکھ کر حکومت پی ٹی آئی پر کیس کرے گی مضبوط شواہد ہیں جس کی بنا پر پی ٹی آئی پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا ملکی معیشت نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے سنم جوید گر جائے اور خاموش رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جمعہ رات تک سنم جوید کو گرفتار نہ کرنے کا حق جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے وکیل میاں علی شفاق کو ہدایت کی سنم جوید اس دوران ایک بھی لفظ بولی تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی جسٹس میاں گل حسن نے مزید کہا جمعہ رات تک سنم جوید اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ جائے ورکنگ ڈیس میں ہم اس کیس کا فیصلہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا بو آنا تھانا لنگڑانا کے علاقہ میں کم سن گنگے بہرے بچے سے بدفعلی کا افسوسناک واقعہ ڈسٹرک پولیس آفیسر عبداللہ احمد کا نوٹس مقدمہ درچ کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس ٹیم نے جدید ٹکنالوجی ہیومن انٹیلیجنس کی بدولت ملزم کو چنگینٹوں میں گرفتار کیا ڈی پیو کا کہنا تھا ایسے واقعات نقابل برداشتیں بہتر تفتیج کی بدولت ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی وزارت طوانائی کی ہدایت پر سارفین کے مسائل کے فوری ازالے کے لیے گیپکو کی طرف سے ریجن بر میں روزانہ کی بنیاد پر کھولی کچیریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے سارفین کی بڑی تعداد اپنے بلوں کے مسائل، ٹرانسفارمر اور خراب میٹروں کی تبدیلی کے لیے کھولی کچیری کا رخ کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں مدسر بخاری کی اس ریپورٹ میں وزارت طوانائی کی ہدایت پر عام شہری کو رلیف فراہم کرنے کے لیے گیپکو نے تمام سب ریجن کے اندر آج سے کھولی کچیری کا انقاد کیا جا رہا ہے جس کی ٹائمی یارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک ہوگی اس دوران آنے والے سائلین آپ نے بجلی کے متعلقہ ان کے کام ہے برائے راہ ایس جو سہبان اور ایکشن سہبان سے بتائیں گے جن کا موقع پر ہی جو ہے ان کے حکمات جاری کیے جائیں گے میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ بہت سے رضا صاحب ہیں جو کہ سیول لائن سیبڈیوزن کے ایکشن صاحب ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کھولی کچیریوں کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے جی سر بتائیے گا اعوذ باللہ ہیم شہیطان ورگم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں جی کہ وزارت طوانائی کی ہدایت پر اور سیو صاحب کی خصوصی ہدایت پر ساری سبڈیوزن میں کھولی کچیری کا انقاط کیا جا رہا ہے تاکہ جو سارفین ہیں ان کی شکایات کو جلد از جلد اور ڈریکلی طور پر حل کیا جا سکو اس کے لیے ہر سبڈیوزن میں گیارہ بجے سے لے کے ایک بے تک ایسیو صاحبان ڈریکلی کھولی کچیری منقق کریں گے اور ایکسین اور ایسی صاحبان اور دیگر افسران جونس ہے وہ ان کو جائن کریں گے تو اسی سنسلے میں میں آج سیوڈیوزن میں حاضر ہوا ہوں کہ یہاں پہ جو کھولی کچیری ہے اس کا انقاط جونس ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے اور سارفین کے جونس ہے مسائل وہ حل کیا جا سکیں ہاں جی بالکل آپ نے ایکسین جو ہے سیوڈیوزن کی بات سنی ہے آپ جو ہے آپ کو ایسیو صاحب کمر ورائر صاحب سے بات کرواتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی سر یہ کھولی کچیریوں کا انقاط کیا ہے کہ کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارفین کی پر وقت تمپلینوں کو حل کرنے کے لیے وزارت توانائی کی طرف سے ہر سبڈیوزن میں روزانہ یارہ مجھ سے لے کے ایک بجے تک کھولی کچیری کا انقاط کیا جائے گا اور اس سلسلے میں آج بھی گیارہ مجھ سے ایک بجے تک جو ہے وہ کھولی کچیری کا انقاط کیا گیا ہے اس میں سارفین کی جتنی بھی کمپلینٹس ہوں گی ان کو فل فور اور پرارٹی بیس پر حل کیا جائے گا جی بلکل آپ نے ایسڈیو صاحب کی بات سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام شہروں کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو پرارٹی کی پر فر جو ہے وہ حل کیا جائے گا اس وقت بھی جو ہے سیول آئنس ایپڈیوزن کے اندر شہروں کی بڑی جو ہے تدار موجود ہے میرا میٹر خراب تھا تو میں نے ایسڈیو صاحب کو درخواست دیا تو انہوں نے فورن ایکشن لیتے ہوئے میں اسی وقت بندہ بھیج جائے اور ہمارا موٹر تبدیل کر دیا گیا ہے میں بڑا خوش ہوں ہمارے ایسڈیو صاحب جو ہیں ہمارے رسول بڑائی صاحب بہت ایفیشنٹی کام کر رہے ہیں اور علاقہ مکینوں کو بہت زیادہ صورت یاد مجیسر ہے ان کی وجہ سے یہ جو کھلی تیزائریکن کارچ شروع کیا گیا ہے بزارتے تمنائی کی وجہ ایسا اس سسلیم میں چاہتے ہیں جی اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوا ہے کیونکہ گرمیوں میں زیادہ ہے اور خرابییاں کافی زیادہ پیدا ہوتی ہیں تو بروقت ایکشن لیتے ہوئے عملہ وابڈہ بہت اچھی کارکردگی کا مزارہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت ساری صورتیات مجیسر آ رہی ہیں شہریوں نے گجرامالہ ریجن بر میں گیپکو کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر لگائی جانے والی کھلی کچاری کو خوش آئند قرار دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر بخاری سپیشل ٹی وی گجرامالہ قصور میں تھانا گنڈا سنگھ والا پولیس کی ایس ایچو زہر جمیل کی سربراہی میں کاروائی بدنامے زمانہ منشیات پروچ کلام نبی کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی ایک کلو گرام سے زائے جویرن برامت کر لی گئی پولیس نے ملزم کے خلاف امتنائے منشیات کی دفاعات کے تحت مقدمہ درچ کر کے مزید تفصیل شروع کر دی صبحی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کا فتح گھڑ کی یوسی ایک سو تالیس میں قائم فیلڈ سبتال کا اچانک دورہ خواجہ سلمان رفیق نے فیلڈ سبتال کے ستاف سے عوام کو فراہم کی جانے والی طبی سولیات کے بارے دریافت کیا صبحی وزیر سہت نے فیلڈ سبتال کی ورکنگ کا تفصیلی جائزہ لیا فیلڈ سبتال میں آنے والے مریضوں نے صبحی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کو دعائیں دی خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا فیلڈ سبتال کا منصوبہ حکومت پنجاب کا فلیکشپ پروگرام ہے عوام تک صحت کی بہترین طبی سولیات کی فرامی اولین ترجیح ہے صبحی وزیر سہت چیئرمن کبینہ کمیٹی براہ امن و امان خواجہ سلمان رفیق محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم پہنچ گئے اڈیشنر سیکرٹی انٹرنل سکیورٹی عثمان خالد نے کنٹرول روم کے حوالے سے صبحی وزیر خواجہ سلمان رفیق کو بریفنگ دی صبحی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا صبح بڑھ کی مجلس اور جلوسوں کی کنٹرول روم کے ذریعے چوبیس گھنٹیں منیٹرنگ کی جا رہی ہے تمام مجلس اور جلوسوں کو بہترین سیکیورٹی کور پرام کیا جا رہا ہے خواجہ سلمان رفیق نے مزید کہا تمام ڈیزنز میں جا کر حکومت پنجاب کی جانت سے اتحادل بین المسلمین کا پیغام پنچایا ہے علماء کرام سے اتحادل بین المسلمین کا درست دینے کی گزارش کرتے ہیں چنیوٹ میں صبحی وزیر بلدیات و انچارج محرم الحرام انتظامات میاں زشان رفیق کی چنیوٹ آمر ڈپٹی کمیشنر دفتر میں کنٹرول روم کا وزیٹ کیا حاصل پور میں آٹھویں محرم الحرام کے زلجنہ کا جلوس مرکزی امام بارگاہ شہر سے زیر قیادر سید زاہر رضا قاسمی برامت ہوا جو جنگی چونگ میں پہنچا تو وہاں مجلس سے عزا منعقید ہوئی حب میں رفاہ میڈیکل سینٹر میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا یہ نقاض ہوا جس میں خواتین کی تمام بیماریوں کا مفت چیک اپ ہوا ایلٹرا ساؤنڈ اور خون کے ٹیس کے ساتھ ساتھ عدویات بھی مفت دی گئی میڈیکل کیمپ میں پانسل سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا سی ٹی او لاہور امارہ اتر کے مختلف مجالیس و جلوسوں کے روٹس کے وزیٹ جاری سی ٹی او لاہور نے مختلف ڈائیورشن پوائنٹس متبادر راستوں کا جائزہ لیا سرکل آفیسر انار کلی راشد حیات نے موری گیٹ جلوس اسلام پورا پانڈو سٹریٹ کے جلوسوں پر بریفنگ دی سی ٹی او لاہور نے نومی دسویں محرم الحرام کے ٹریفک انتظامات کا بھی جائزہ لیا سی ٹی او لاہور کا ڈائیورشن پوائنٹ پر شہریوں سے استفسار اور وارڈنز کو بریفنگ دی ہمارا اتر نے وارڈنز کو شہریوں سے خوش اکلاکی سے پیش آنے کی ہدایت کی روہری سے کل صبح ساڑھے پانچ سو سالہ قدیمی تازیہ کربلا مولی نقشہ سرہ اقدس کا مرکزی ماتمی جلوس برامت کیا جائے گا اس سنسلے میں زلائی پولیس کی جانت سے سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں مزید دیکھتے ہیں سادت علی قریچی کی اس ریپورٹ میں روڑی کربلا مولا کا ساڑھے پانچ سو سالہ قدیمی جلوس نو مورم ارام کی صبح بجر کی نماز سے قبل سیکس سیکیورٹی میں برامت کیا جائے گا کیونکہ اپنے درائی کی راستوں سے کلتا ہوا بندو کپر کے مقام پر دیر پڑھاؤ کرے گا اور بعد نماز زورین ایک پر برامت ہوگا اور روڑی میں شہی بزار، لیمن مولا، جمترہ جوپ بندی کے راستوں سے کلتا ہوا بندی کے مقام پر ایک رات پڑھاؤ کرے گا اور پھر دس مورم ارام کی صبح بعد نماز زورین برامت ہوگا اور جیٹی نو مورم سیکسیورٹی کے سامنے چوردہ کی تبوستان میں اقتدام پذیر ہوگا اور پکیہ تازیر نہر کرتیے جائے دوسری جانب اس قدیمی ماتمی کی اور ملصہ دینے کے لیے درہ سے ظاہری اور اگر ملوکی سلسل آمد کا سلسلہ جاری ہے پولیس اور رینجرز اور سکاؤٹ کے سخت زمانت کیے گئے ہیں جس کے بعد جس میں سلسلہ پولیس کا کہنا ہے کہ دو ہزار سے زائد پولیس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں دو سو سے زائد رینجرز کے اہلکار تائنات کیے گئے ہیں چار سو سے زائد سکاؤٹ سیکیورٹی کے اہلکار تائنات گئی تھے جبکہ پاک آرمی کی تین کمپنیز کو سکینٹ بائے میں رکھا گیا ہے یہاں پر ایک سی سی ٹی بی کیمراز شہر بھر میں نصف کر دیئے گئے ہیں جو ایسے داخلی جانسوں کو ہردار تارے اور بگر رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے چھتوں پر شاہر تائنات کر دیئے گئے ہیں اور ساس داروں کے اہلکار عام کپڑوں میں جو اہلکار جام دے رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ایک منیٹنگ سینٹر بھی قائم دیا گیا ہے جہاں پر پولیس اور رینجرز کے کربلا کے پیاسوں کی یاد صدیوں بعد بھی تازہ ہے امام اعلیٰ مقام کے چاہنے والے آج بھی پیاسوں کی پیاس بجانے کا جزبہ رکھتے ہیں اور سبیل لگاتے ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے لیاقت علی اپنی اس ریپورٹ میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ پر پانی بند کر دیا گیا خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آنے لگی چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے بلگتے رہے اسی پیاس کو یاد کرتے ہوئے اسی سنت کو یاد کرتے ہوئے ڈگری میں بھی کئی مقامات پر تھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلوں کا اعتمام کیا گیا ہے جہاں پیاسے اپنی پیاس بوجاتے ہیں سبیلوں پر نہ صرف مشروبات اور تھنڈا پانی بلکہ لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو منہارٹی کا اس میں بڑا کنٹوبریشن رہتا ہے ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی منہارٹی کے جانب سے سبیل کا اعتمام کیا ہے امام حسین صرف قوم کے فرقے کے مذہب کے ذات کے نہیں تھے پورے عالم انسانیت کے امام تھے اور ہم اس ماہ محرم میں جب سبیل کا اعتمام کرتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے پیاسوں کو جب پانی پلاتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے ایک طرف جہاں ازادار گم حسین علیہ السلام میں ندحال ہو کر ان برگزیدہ ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو وہیں سماجی تنظیموں کی جانب سے سبیلوں کا اعتمام کیا جاتا ہے یہ شہیدوں کی یاد میں لگاتے ہیں عزیز نے امام حسین کا پانی بند کر دیا تھا یہ ان کو دعا امام حسین کی یہ سبیل جانبی لگتی ہیں یہ امام حسین کی یاد میں ان باتر پیاسوں کی یاد میں لگائی جاتی ہے میدان کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے یکم محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک گلی محلوں اور جلوسوں کے راستوں پر سبیلوں کا خاص انتظام کیا جاتا ہے ہم اہل دل ہیں چودہ صدیوں کے بعد بھی نہر فراد تیری روانی پہ شرم سار افسوس تو نہ سن سکا الاتش کی صدا تیرے مچلتے بہتے ہوئے پانی پہ شرم سار کیمرہ ٹیم کے حمرا لیاقت علی راجپوت ڈگری سپیشل ڈی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپیشل ڈی وی